اسلام علیکم سوڈنس اینڈ گوڈ مورننگ سوڈنس سب سے پہلے آپ لوگ آج کا جو اردو کا ہومورک ہے وہ اپنے ساتھ رف کوپی میں نوٹ کر لیں آپ لوگ کا ہومورک ہے آج زبانی نظم ترانہ کی پڑھائی کریں اس سے پسلے والی لیکچر میں ہم نظم ترانہ بڑھ چکے ہیں نظم ترانہ کی پڑھائی اور وضاحت ہو چکی ہیں آج آپ لوگ کو اس کی ریڈنگ مل گئی تھی کہ ہومورک میں تو نظم ترانہ کی آپ لوگ ریڈنگ کریں گے پڑھائی کریں گے اوکی سورنس اب آپ لوگ کتاب صفحہ نمبر 78 نکالے آج ہم نظم ترانہ کی مشک کر رہے ہیں تو سب سے پہلے سوال نمبر ایک ہے درزیل سوالوں کے جواب دے اس نظم میں شائن نے وطن کے کن حسین نظاروں کا ذکر کیا ہے تو آپ لوگ اپنے ساتھ رف کوپی میں اس کوئسٹن کا آنسر نوٹ کریں اس نظم میں شائن نے وطن کے کن حسین نظاروں کا ذکر کیا ہے شائر حفیظ جائلندری کہتے ہیں کہ میرے وطن کے ہر ذرے میں داروں جیسی جوانی ہیں میرے وطن کے لہلے ہاتے ہوئے کھیت کہکشاؤں کی طرح چمکتے ہوئے نظر آتے ہیں میرے وطن کی بستیاں چاند سے بھی زیادہ حسین ہیں شائر کہہ رہا ہے کہ میرے وطن کے دریاؤں کے نیلے پانی کو دیکھ کر زندگی کا تصور آنکھوں کے سامنے آتا ہے شائر حفیظ جائلندری کہتے ہیں کہ میرے وطن کے ہر ذرے میں تاروں جیسی جوانی ہیں میرے وطن کے لہلے ہاتی ہوئے کھیت کہکشاؤں کی طرح چمکتی ہوئے نظر آتے ہیں میرے وطن کی بستیاں چاند سے بھی زیادہ حسین ہیں شائر کہہ رہا ہے کہ میرے وطن کی دریاؤں کے نیلے پانی کو دیکھ کر زندگی کا تصور آنکھوں کے سامنے آتا ہے یہاں تک اس کا جواب ختم ہو گیا اب ہم سوال نمبر دو کرنے جا رہے ہیں تو سوال نمبر دو ہے اس نظم میں شائر نے کس بات کا عظم کیا ہے عظم ارادہ اس نظم میں شائر نے کس بات کا عظم کیا ہے شائر حفیظ جالندری نے اس بات کا عظم کیا ہے اس بات کا عظم کیا ہے کہ ہم ہمیشہ اتحاد اور اتفاق سے رہ کر اپنے ملک کو ہر مسئیبت سے بچائیں گے اور اپنے ملک کا نام چاروں طرف روشن کریں گے شائر حفیظ جالندری نے اس بات کا عظم کیا ہے کہ ہم ہمیشہ اتحاد اور اتفاق سے رہ کر اپنے ملک کو ہر مسئیبت سے بچائیں گے اور اپنے ملک کا نام چاروں طرف روشن کریں گے صرف دو سوالات جوابات ہے اب سوال نمبر دو ہے باغ اور گلستان چمن کے ہمانی الفاظ ہے یہ مترادف الفاظ باغ گلستان چمن آپ اسی طرح سہرا وطن اور چاند کے ہمانی الفاظ لکھے تو سہرا کی ہمانی الفاظ ریگستان سہرا ریگستان وطن وطن دھرتی بھی آتا ہے سرزمین وطن سرزمین دھرتی چاند حلال چاند حلال تو ان کے ہمانی الفاظ مترادف الفاظ سہرا ریگستان وطن دھرتی سرزمین چاند حلال اب سوال نمبر تین ہے نظم سے وطن اور بستیاں کے قافیہ الفاظ تلاش کر کے لکھے قافیہ جس کی ایک جیسی آواز ہم آواز الفاظ کو ہم قافیہ کہتے ہیں تو اب ہم نظم نکال رہے ہیں اور اس میں اسی وطن اور بستیاں کے قافیہ الفاظ آپ لوگ تلاش کریں گے ٹھیک ہے سب سے پہلے فرسٹ بن میں دیکھتے ہیں وطن چمن چمن کافیہ ہے وطن کا چمن بانک پن وطن بانک پن اچھا پھر دوسرا ہے سیکنڈ بند میں وطن چمن بانک پن ٹھیک ہے تو یہ یہ وطن کے کافیہ ہو گئے اب دوسرا ہے بستیاں دوسرا ہے بستیاں تو بستیاں کی ہم دیکھ رہے ہیں بستیاں کھیتیاں کھیتیاں کافیہ ہے کھیتیاں بستیاں کہکشاں کہکشاں تو یہ کیا ہے یہ کافیہ ہے ہم آواز الفاظ ایک جسی ہے وطن چمن سمن بانک پن ٹھیک ہے بستیاں کھیتیاں کہکشاں تو یہ کیا ہے کافیہ ہے اب ہم سوال نمبر چار کی طرف جا رہے ہیں سوال نمبر چار ہے مندرزیل کی واحد لکھے تارو کھیتیاں بستیاں دریاؤ زرو تو تارو تارا کھیتیاں کھیت بستیاں بستی دریاؤ دریاؤ زرو زرہ سرن ساپلگرف نوٹ بک نکالے اور اسی طرح میڈ میں لائن لگائے سوال لکھے مندرزیل کی واحد لکھے ایک سائٹ پیلے کی جمع دوسرے سائٹ پیلے کی واحد پہلا ہے تارو تارا کھیتیاں کھیت بستیاں بستی دریاؤ دریاؤ زرو زرہ پھر اس کے بعد ہاف فینشنگ لائن اب ہم سوال نمبر پانچ کرنے جا رہے ہیں نظم کی آخری بند کا مفہوم اپنے الفاظ میں لکھیں اب ہم آخری بند کی تشریح لکھیں گی اس کا مفہوم لکھیں گی نظم و ضبط و یقین سی سجایا تجھے کھو کے ہر ایک شے ہم نے پایا تجھے گھر جلایا مگر جگمگ جا رہے ہیں تو آپ لوگ شباش رف نور بک اوپن کریں اور میرے ساتھ ساتھ لکھتے جائیں آپ لوگ اس طرح بند لکھیں گے نظم و ضبط و یقین سے سجایا تجھے کھو کے ہر ایک شے ہم نے پایا تجھے گھر جلایا مگر جگمگ آیا تجھے ہم کبھی تجھ کو لگنے نہ دیں گے گہن سرزمین وطن سرزمین وطن یہ بند لکھیں گے آپ لوگ اسی طرح پھر لائن چھوڑ کے نظم ترانہ شاعر حفیظ چالندری اور پھر نصر اس کی ہیڈنگ دیں گے مارکر سے پھر پین سے رائٹ کریں گے یہاں پر توڑی سے مجھ سے مسٹیک ہو گئی ہے اس کو سرزمین اس بند میں شاعر کہتے ہیں کہ اے میری وطن کی سرزمین ہم نے نظم الزب اور اعتماد سے تجھے سوارا ہے اس بند میں شاعر کہتے ہیں کہ اے میری وطن کی سرزمین ہم نے نظم الزب اور اعتماد سے تجھے سوارا ہے ہم نے اپنا گھر بھار سب کچھ قربان کر کے اس ملک کو حاصل کیا ہے اپنی ہر شئے قربان کر کے اس ملک کو ترقی دی ہے ہم اپنے ملک کو ہر مسیبت سے بچائیں ہم اپنے ملک کو ہر مسیبت سے بچائیں گے اتفاق اور اتحاد سے رہ کر اس کو ترقی دیں گے ہم اپنے ملک سے بے حد محبت ہے سرزمین وطن سرزمین وطن کیونکہ ہم اپنے ملک سے بے حد محبت ہیں یہاں تک بند کا مفہوم ہو گیا اوکی سیڈنٹ یہاں تک تو نظم ترانہ کی مشک کمپلیٹ ہو گئی آپ لوگ کو آج اس کی ریڈنگ ملی ہے تو آپ لوگوں نے ریڈنگ ضرور کرنی ہے انشاءاللہ نیکس لیکچر میں ہم اگلا چپٹر پڑھیں گے تیگے ہوا